نونی پنچائت میں کسانوں کے لئے کارشالہ کا ایوجند کیا گیا یہ کارشالہ نونی وشیوی دیالے کے دپارٹمنٹ آف بیجنس منیجمنٹ بیبھاگ کے دورہ ایوجند کی گئی کارشالہ میں نونی پنچائت کے دس کسانوں نے بھاگ لیا نونی پنچائت کے پردہان مدن ہیمانچلی نے کارشالہ کا شبھارم کیا اس کارشالہ کا مکہ ادیش کسانوں کو جاگروک کر انہیں بتانا ہے کہ کسان سے ادھمی کیسے بنا جا سکتا ہے اس بارے میں جانکاری بھی اپلد کروائی جا رہی ہے جس میں نونی وشیوی دیالے کے ویگیانکوں نے کسانوں کو ادھمی بننے کے اوشک ٹپس بھی دیئے تاکہ آئے کو بڑھایا جا سکے کسانوں نے اس کارشالہ میں بڑھ جڑ کر بھاگ لیا نونی پنچائت کے پردہان مدن ہیمانچلی اور وشیوی دیالے کے ویگیانک نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کسان کیبل پارم پر ایک کھیتی کرتے آ رہے ہیں لیکن سمیہ کی مانگ ہے کہ وہ آدھنک دنگ سے کھیتی کریں اور سفل ادھمی بنیں جس کے لیے کارشالہ کائوجن کیا گیا تھا نونی پنچائت کے کسانوں نے اس میں بھاگ لیا ہے انہیں ویگیانکوں دوارہ مارک درشن بھی کیا گیا کہ وہ کرشک شیطر میں کیسے ادھمی بن سکتے ہیں یہ جانکاری کسانوں کو وستار سے اپلد کروائے گی وہ انت کھیتی کیسے کر سکتے ہیں اور دودھارو پالن کے لیے ویتی ساہیتہ بینک سے کیسے پرات کر سکتے ہیں اس کی بھی جانکاری دی گئی نرمل گرام پنچائت نونی میں نونی ویشوی دیالے دوارہ کسانوں کے لیے ایک جاگرکتا شیورکایوجن کیا گیا اور یہ ویشیش کسان ورک کے لیے تھا جو انسوچی جاتی کے لیے کیا گیا اس میں دس کسان ہمارے پنچائت کے بھاگ لے رہے ہیں یہ دو دیو سے کارکرم یہاں عیدیت کیا گیا اس میں انت کھیتی کرنے کے لیے انت باگوانی کرنے کے لیے اور دودھارو پشو پالن کے لیے اور ویشیش کا جو ایک منیجمنٹ کے لیے بینکوں سے کس طرح ہمارے لے سکتے ہیں اس کے لیے ویشیش طرح کی جانکاری اس میں پدار کی گئی لوگوں نے اس میں بڑی روچی لی اور روچی کے ساتھ ساتھ انہوں نے آتم نیر بھر مرانے کے لیے اور اپنی آئے کو دھونا کرنے کے لیے انہوں نے اس میں پوری روچی لی اور یہ سنکلب کے ساتھ کل واپس جائیں گے کسان کہ ہم انت کھیتی کے مادیم سے انت کسم کی پیج لگا کر کے اور انت طریقے سے اور پراکرتی کھیتی کا دھوان کرتے ہوئے اپنی آئے کو دھونا کریں گے یہ آج مجھے اس کارکرم کو شبارم کرنے کا سواصر ملا اور میں آبھاری ہوں نانی ویشیو جادے کے کنپتی ڈاکٹر پرمیندر کوشل کا ان کے سبی بریشت ویجانیکوں کا جنہوں نے کافی سمیے بعد کافی ادرال کے بعد نونی پنچائت کو اسے بھاگی دیا کہ ہم کسانوں کا ایک چھوٹا سا سمیلن یہاں ایوجید کرتے ہیں یہ آج ہم نونی ویشیو جادے سے گھران پنچائت نونی میں آئے ہیں کسانوں سے ایک سمجھ جو ہمارے مین ادیشی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کسان کو کیسے آگے لے کے جائیں کسان کیسے اپنی کھیتی بارے کو ایک ویپار کے روح میں بھی آگے لے جا سکتا ہے اس کے لئے یہ ادیشیے لے کے آج ہم ویشیو جادے سے اس پنچائت میں آئے ہیں تو یہ کارشاللہ ہماری چاہ دن کی ہے سولہ ستارہ اٹھارہ انیس تک چلے گی جس میں سولہ ستارہ کو ہم نیمہ پنچائت نونی مچہوں میں رہیں گے اٹھارہ اور انیس تاریخ کو ہم اوچکٹ پنچائت میں بھی یہی ادیشیے لے کے جائیں گے ہمارا ادیشیے یہی ہے کہ جو ایک پیگیانک ہے وہ کسان تک پہنچ پائے تاکہ کسان کو جو بھی سکیمز ہیں اپنے اس کو ادیمی بنانے کے لیے اور اس کو جاگروک کرنے کے لیے وہ ہم کسان تک پہنچ سکے یہ ہمارا ادیشیے ہے اسی ادیشیے کو ہم آگے لے کے چلتے رہیں گے ہمارا بشو جادے شروع سے اس کے لیے پر تیتن کرتا رہا ہے اور ہم آگے بھی یہ پر تیتن کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ چاہے وہ تقنیق ہے چاہے بیپار کرنے کا طریقہ ہے وہ کسان تک پہنچ سکے یہ ہمارا ادیشیہ ہے